دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اپنے جیو سم کی انٹرنیٹ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیسے بڑھائیں گے دوستوں کافی ویکتی اپنے جو جیو سم ہوتی ہے اس کی انٹرنیٹ سپیڈ ہوتی ہے اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے جیو سم کی انٹرنیٹ سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں تو چھلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں بٹ اگر ابھی تک آپ نے مرحا چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ مرحا چینل کو سبسکرائب جرور کریں اس ویڈیو کو لائکن سیئر جرور کریں اور زیادہ زیادہ دوستوں کے پاس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو کہ کس پرکار ہم اپنے انڈروڈیو سمارٹ فون کی انٹرنیٹ سپیڈ کو بڑھائیں گے دوستوں اس کے لئے آپ کو اپنے سمارٹ فون کے سیٹنگ کا اپسن جہاں کہیں بھی آرہا ہو آپ کو سیٹنگ کے اپسن کا اندر کلک کر لینا ہے سیٹنگ پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں یہاں پر کچھ اس ٹائپ کی وینڈو آ جاتی ہے اس کے اندر آپ کو اپنے انڈروڈ سمارٹ فون کے سیٹنگ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستوں کنیکشن سیٹنگز کنیکشن سیٹنگز کے اندر ہمیں کلک کر لینا ہے connection settings کے اندر ہم جیسے ہی click کرتے ہیں یہاں پر ایک settings ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں mobile network کی settings mobile network کے اندر ہم click کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دوستوں ایک اور ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے APN کا APN یعنی access point name access point name پر ہمیں click کر لینا ہے access point name پر ہم جیسے ہی click کرتے ہیں آپ کو یہاں پر جانا ہے aid پر aid آپ کے سامنے یہاں پرشیو ہو رہا ہوگا آپ کو aid پر click کر لینا ہے یہاں پر first option ہمارے سامنے name کار آ رہا ہے آپ کو یہاں پر name type کرنا ہے جیو 5 z turbo x speed ٹھیک یہ آپ نے لکھ دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر APN پر لکھنا ہے APN کے اندر آپ کو لکھنا ہے www.go.co.in یا www.go.com لکھ دیں اس کے بعد دوستو پروکشی کو آپ کو note set port note set user name پر آپ کو type کرنا ہے دوستو جیو 5 ج آپ کو یہاں پر type کر لینا ہے دوستو تو دوستو آپ کو جیو 5 جی لکھ دینا ہے اور ok کر دینا ہے اس کے بعد میں password آپ کو note set server آپ کو note set mmsc note set port note set proxy note set mmcc اور mnc آپ کو note set کر دینا ہے authentication پر جانا ہے PAPN CHP کو آپ کو select کر لینا ہے default آپ کو رہنے دیں default کے نیچے آپ کو لکھ دینا ہے اسیو پی ٹھیک ہے اسیو پی لکھنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر APN پروٹوکول کے اندر آپ کو IPV4 اور IPV6 کو select کر لینا ہے رومنگ پروٹوکول کے اندر بھی آپ کو IPV4 اور IPV6 کو select کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو barriers پر جانا ہے barriers پر آپ جیسے ہی click کرتے ہیں یہاں پر unspecify کوئنٹ ٹک کریں اور جو option میں آپ کو بتا رہا ہوں capability ان کو آپ کو ٹک لگا لینا ہے اور آپ کو اس کے بعد میں اوکے والا جو option ہے اس اوکے والے option پر آپ کو ٹک لگانا ہے لگانے کے بعد دوستو نیچے کے اور ایک option ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے mobile virtual network operator type اس پر آپ کو جانا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد دوستو note set پر آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں سے بیک نکل جائیں گے اس کے بعد دوستو اس جگہ پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے save کا option آ جاتا ہے آپ کو save کر لینا ہے save کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس سے select کر لینا ہے select پر جیسے ہی آپ کرتے ہیں کچھ سیکھن بعد آپ کا جو internet پہ یہاں پر working کرنا start ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ جب net چلائیں گے تو آپ کی چھو internet کی speed ہے وہ 5G کی speed ketchup کرے گا 5G کی speed پکڑے گا اور آپ کا internet کافی fast گتی سے چلے گا دوستو جو یہ trick میں آپ کو بتا رہا ہوں high speed trick ہے اس کا ایک بار آپ use ضرور کریں i hope آپ کو یہ trick پسند آئے گی اگر پسند آئے اچھے لگے تو اس ویڈیو کو like and share ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مرا چینل subscribe نہیں کرائے تو آپ مارے چینل کو subscribe ضرور کریں اس ویڈیو کو like and share ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستو کے پاس ویڈیو کو ضرور پوچھا ہے کیونکہ ہم ایسی ہی informative ویڈیوز آپ کے لئے لات رہتے ہیں جو بھی کافی زیادہ کام کی اور کافی زیادہ فائدہ مند رہتی ہے تو آپ مارے ان ویڈیوز کو completely ضرور دیکھیں